موسیقی ہماری خداون یسو کی انجیل مکتس لکا کے مطابق اس کا دوسرا باپ سولہ سے اکیس آیات تک انہوں نے مریم یوسف اور نن نے بچے کو پایا اور جب آٹھ دن پورے ہو گئے تو اس کا نام یسو رکھا گیا تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیتل ہم کو گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس نن نے بچے کو چرنی میں پڑھا پایا اور دیکھ کر وہ بات بتائی جو اس بچے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر تا چک کیا جو چرواہوں نے ان سے کہی پر مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی اور چرواہے ان سب باتوں کے لیے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے جو انہوں نے بیسی ہی سنی اور دیکھیں جیسا ان سے کہا گیا تھا اور جب اس کے ختم کرانے کے لیے آٹھ دن پورے ہو گئے تو اس کا نام یوسف رکھا گیا جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا مند کے برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو کلیسیان ہائیت احترام کے ساتھ یقم جنوری کو مگدسہ مریم خدا کی ماں کی عید بناتی ہے خدا نے مگدسہ مریم کے رحم کو مقدس ٹہرائے اور اُلخدس کی قدرت سے یوکھرست کا تحق تیار کیا در حقیقت مگدسہ مریم کے رحم سے پیدا ہونے والا واحد اور اکلوتا بچہ کامل خدا اور کامل انسان ہے یعنی یسو مسیح جو تمام دنیا کا نیچار دہندہ ہے اپنا زمینی سفر احتتام کرنے سے کب یسو مسیح نے اپنا بدن اور خون شگردوں کو دیا اور شگردوں نے تمام کلیسیا کو اس لیے الہی بدن کی ماں در حقیقت مقدسہ مریم ہے اے ماں مقدسہ مریم بیدہ کماری مجھے توفیق دے کہ میں مکمل بھروسے سے شادمانی سے اور دل کی گہرائیوں سے تیری تمچید کر سکوں باقش کہ میرا اٹھنا پیٹھنا جینا اور مرنا ہمیشہ تیرے ساتھ ہی ہو عطا کر کہ میں تیری سرفرازی کا دوسروں میں بانٹھ سکوں اور تیری ستائش اس طرح کر پاؤں کہ دنیا میں اس کی مثال نہ مل سکے اور جو لوگ تیری حمد و تعریف مجھ سے پہلے بیان کر چکے ہیں میں ان سب پر سب قتلے جاؤں تاکہ تیری ستائش ہر زبان پر ہو تو خدا کے تمام مقدسین میں سے زیادہ پر چلال ہے خدا نے تیرے ہی ذریعے اس دنیا کو خلق کیا اور تیرے ہی وسیلے اس نے مجھے زندگی جیسی نعمت سے مال حمال کیا باقش کے میں تیری حمد و تعریف بیان کرنے کے قابل بن سکوں اے مہربان اے بیتاک کماری مریم ہمارے واسطے دعا کھائے ہم دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا ریڈیو ویردان